الحمدللہ والسلام علیہ وسلم آج ہم بات کریں گے اس مسئلے پر کہ نماز عید سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں کی نہیں دیکھیں کچھ لوگ نماز عید سے پہلے بھی قربانی کرتے ہیں جو بہت غلط بات ہے اس سے ان کی قربانی نہیں ہوگی یہ کچھ لوگ تو مطلب ایک جانور جو کرتے ہیں وہ بھی قربانی سے پہلے زبا کر دیتے ہیں ان کو مسئلے کا علی نہیں ہوتا بلکہ بار لوگ یہ راہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور خاص طور سے یہ مسئلہ وہاں پیش آتا ہے جہاں حصوں والی قربانی کا معاملہ ہو بڑے جانور میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں کئی لوگ مل کے مشترکہ طور پر قربانی کر سکتے ہیں یہ آپ ہم اور آپ سب جانتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ کئی لوگ مل کے ایک جانور منتخب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنی ہے اب یہ جانور جن کا ہے جن کی طرف سے قربانی ہونی ہے یہ تو چلے جاتے ہیں ہمارے پڑنے کے لئے لیکن یہ جن کو سوپے ہوتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے یہ قربانی کرنا وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ قربانی ہے جن لوگ کا جانور ہے ان لوگوں کی نماز کب ہو رہی ہے ان لوگوں نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا یہ دیکھے بغیر وہ لے جاتے ہیں زبا کر دیتے ہیں اس کو یہ غلط ہے اگر ہماری طرف سے کوئی قربانی ہو رہی ہے تو یہ کنفرم ہونا ضروری ہے کہ ہماری نماز ہو گئی ہو ہماری نماز ہونے سے پہلے ہمارا جانور زبان نہیں ہونا چاہیے اگر زبان ہوا تو قربانی نہیں مانی جائے گی اس کے بارے میں بڑی ہی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث عمر 5545 برا رضیروں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اولا ما نبدو بھی فی یومنا حادا انو سلیا کہ اس دن ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ کہ عید کی نماز پڑھیں گے ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ پھر ہم گھر لوٹیں گے اور جانور زبا کریں گے آگے نبی فرماتے ہیں مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا کہ جس نے ایسا کیا یعنی پہلے نماز پڑھا پھر جانور زبا کیا تو اس نے ہماری سنت کے مطابق ٹھیک کیا وَمَنْ زَبَحَ قَبْلُ اور جس نے پہلے زبا کا ڈالا یعنی قربانی کا جانور پہلے زبا کیا اللہ کے نے فرماتا ہے یہ صرف گوشت ہے یعنی گوشت کھانا ہے عبادت نے قربانی ہے قَدَّمْهُ لِأَحْلِ یہ صرف گوشت ہے جسے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لئے اس نے چھوڑ دیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قربانی نہیں ماند رہے ہیں لَيْسَ مِنَ النُسِقِ فِي شَئِن آگے یہ بھی ہے لَيْسَ مِنَ النُسِقِ فِي شَئِن یہ قربانی میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے قربانی کسی طرح یہ قربانی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقید کے ساتھ کہا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا تو صرف گوشت کھوڑی ہے وہ قربانی نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جانور چاہے وہ اکیلہ جانور ہو وہ ہماری نماز سے پہلے زبا ہو رہا ہے کہ بعد میں زبا رہا ہے تاقید کرنا چاہیے جن کو ہم نے سوپا ہے اور اگر ہم خود کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ہم نے کسی کو سوپا ہے تو تاقید ہونے چاہیے کہ ہماری نماز اتنے بزے ہوگی نماز کے بعد ہی اس کو زبے کرنا ہے ایسے جب ہم نے حصوں والی قربانی میں مشترکہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم نے جس کو ذمہ داری دی ہے اس کو اچھی طرح سے بتا دیں سب لوگ مل کے کہ سب کی جب نماز ہو جائے تب ہی وہ جانور زبا ہونا چاہیے ورنہ قربانی نہیں ہوگی تو یہ اہم مسئلہ ہے جو آپ کے سانوے رکھا گیا ہے اللہ توفیق دے کے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آمین یا رب برادمی آمین یا رب برادمی آمین یا رب برادمی آمین یا رب برادمی موسیقی